بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس امیر حسین غازی ایڈوکیت ہائی کوٹ اورل غازی لاک ایڈمی شہدرہ رہور آج کس لیکچر میں ہم آپ کے لیے بڑی انفرمیٹیو جو ہے وہ جابز کے بارے میں آپ کو بتانے لگے ہیں یہ والی جاب جو ہے وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ ہماری جسے آپ ایف آئی اے کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ جابز آئی ہیں بہت اٹریکٹیو ہیں ایک ہینڈسوم سکیل ہے ہینڈسوم بے ہے اور بہت اچھی جاب ہے ہمارے جو تمام طلابہ طالبہ سٹوڈنٹس جن کی ریکوائیڈ کوالیفکیشن ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اپنی جو تیاری ہے اس کو اس چیز کے اوپر نہ لکھا کریں کہ وہ کوئی سیٹ آئے گی تو ہم اس کے اندر اپلائی کریں گے اور پھر پڑیں گے آپ کی تیاری جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے ہم پہلے بھی جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ لیکچرز میں یہ باتیں اکثر بتا چکے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جوب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے نسبتاً ادر کاؤنٹریز کے جو ہے وہ اگر دیکھیں تو جوب اپورٹینٹی بہت ہے لیکن یہاں جوب اپورٹینٹی جو ہے وہ سروائی وہی کرتا ہے جو فٹسٹ ہوتا ہے یعنی جس کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی سٹرگل اچھی ہوتی ہے وہ یہاں پہ سروائی کرتا ہے اور جو کمیٹیڈ ہو کر اپنی جو ہے وہ سٹیڈی کرتا ہے وہ یہاں پہ اچھے طریقے سے سروائی کرتا ہے اور اپنی سیٹ بھی جو ہے وہ لے لیتا ہے تو یہ جو باتیں بتانے لگے ہیں یہ بڑی اہم ہیں ایک تو ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر پاکستان میں آپ نے کسی بھی جوب کے اندر کامیاب ہونا ہے یہ جو ایف پی ایسی کی ہوتی ہے بی پی ایسی کی ہوتی ہے وان پر پر ایم سی کی ہوتی ہے تو اس میں سب سے ایمپورٹن چیز ہوتی ہے آپ کا جرنل نالیج اس کو جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کو مضبوط کریں جتنا زیادہ جرنل نالیج آپ کا مضبوط ہوگا آپ جو ہے وہ پوسٹ یعنی کوئی بھی آتی ہے اس میں آپ اچھے طریقے سے اس میں جو ہے وہ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی انگلیش جو ہے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے انگلیش کا بھی پورشن پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ سارے معاملات ہی آپ کے انگلیش کے اندر ہیں پھر اس کے بعد آپ کا جو بیسک میٹھ ہے وہ بہترین ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا جو بیسک کپیوٹر ہے وہ آنا چاہیے چار چیزوں کو جو ہے وہ آپ ان کے اوپر عبور حاصل کر لیں انشاءاللہ یہ جو جابز ہیں یہ کچھ بھی نہیں آپ کے لیے تو اس میں جتنی قطع محنت ہو سکتی ہے اچھے سے اچھے اس حاضر سے پڑھیں آپ محنت کریں اور یہ جاب جو ہیں انشاءاللہ آپ محنت کریں گے تو یہ کوئی بہت بڑی بار نہیں ہے فیلحال جو ہم آپ کو جواب بتانے لگے ہیں ایف آئی اے کے اندر وہ ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر انویسٹیگیشن بہت اچھی جواب ہے لی اسسسٹنٹ ڈریکٹر انویسٹیگیشن ایف آئی اے میں جو سکیل ہوگا آپ کا وہ سیونٹین ہوگا اور جو کوالیفیکیشن آپ کی ہوگی یعنی کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ماسٹر ڈیگری جس کے پاس بھی ہے ماسٹر ڈیگری کوئی سپیسیفائی نہیں ہے ہر ماسٹر ڈیگری یہاں پہ چل جائے گی تو ماسٹر ڈیگری اگر آپ کے پاس سیکنڈ کلاس ڈیویزن ہے یا گریر سی ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایج آپ کی جو ہے وہ بائیس سے ٹوئنٹی ٹو سے لے کے ٹوئنٹی ایٹ ایئرز ہونی چاہیے بائیس سے اٹھائیس سال ہونی چاہیے لیکن اس میں پان سال کی ریلیکسیشن بھی ہے تو اس طرح 33 ایئرز تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ویکنسیز کتنی ہیں اس میں 30 30 30 اس میں ویکنسیز ہیں جس میں دو سیرز جو ہیں اب 30 میں میں ڈیوائیڈ کرنے لگاؤں کہ اس 30 کورنے کیسے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو دو جو ہیں وہ اوپن میرٹ پہ ہیں جس میں تمام لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب کی پندرہ سیرز رکھی ہوئی ہے جو پنجاب کے دو میسیل جن کا ہوگا ان کے لیے پندرہ سیرز ہیں 15 جس میں 13 جو ہیں وہ اوپن میرٹ پہ ہیں ایک وومن کی ہے اور ایک جو ہے وہ مائنورٹی کی ہے تو اس طرح پنجاب کی پندرہ ہوگئی اب سندھ کی پر رہ جائیں تو پانچ ہیں ٹوٹل سندھ کے لیے تین رورل کے لیے ہیں اور دو جو ہیں وہ اربن کے لیے ہیں اور یہ پانچ کی پانچ اوپن میرٹ پہ ہیں کے پی میں اگر ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ چار سیٹس ہیں اس میں تین اوپن میرٹ پہ ہیں اور ایک مائنورٹی کے لیے ہیں اس طرح بلوچستان میں دو سیٹس ہیں اور دونوں ہی اوپن میرٹ پہ ہیں اس طرح ایکس فاٹا وہ جو فاٹا جنسیز تھیں وہاں پہ ایک سیٹ ہے اس طرح ایجے کے ایجے کے اندر بھی ایک سیٹ ہے تو یہ سیٹ کی جو تھی اوپرال آپ کو جو ہے وہ بتانی ہے اس کی جو لاسٹ ایٹ اپلائی کی ہے وہ بیس مارچ دو ہزار تئیس ہے بیس مارچ دو ہزار تئیس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ آن لائن اپلائی ہوگا ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں سے اپنا چلان فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں تین سور پہ آپ نے جمع کروانا ہے اس کے بعد آپ آن لائن اپلائی کریں اور آگے ہوگا کیا اس میں یعنی ٹیسٹ اس کا کیسا ہوگا تو یہ سن لیں سب سے پہلے آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے سکریننگ ٹیسٹ ہوگا آپ کا سب سے پہلے اس میں ایف ای ایز کے جو لاز ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا جرنل نالیج جو ہے وہ بڑھا کون کرے گا بیسک میت ہے کمپیوٹر ہے انگلیش ہے یہ سارا کچھ وہاں سے وہاں آپ کو پوچھا جائے گا اس میں یہ ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا اور اس میں آپ نے چالیس نمبر لینے ہیں پاس ہونے کے بھی اگر آپ چالیس نمبر لیتے ہیں تو آپ دوسرے مرحلے میں چلے جائیں گے اور وہ ہوگا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ اس ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے پر ایم سی کیوز ٹائپ بھی ہو سکتا ہے وہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا ریٹن سے بلیٹڈ ہو سکتا ہے یعنی می بھی کہ وہ سارے کا سارا ایم سی کیوز ٹائپ آپ کو دے دیا جائے می بھی وہ کچھ پورشن اس کا ایم سی کیوز ہو کچھ اس کا پورشن جو ہے وہ ریٹن ہو تو دونوں نے ہاتھ سے آپ نے جو ہے وہ یہاں پر تیار رہنا ہے تو بیسک جو ہے اس کا لاز کا بھی پتا ہونا چاہیے چرنل نالیج ہے انگلیش ہے بیسک میتھ ہے کمپیوٹر ہے یہ سارے چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو الگازی لارکیٹ میں جو ہے وہ اپنا پیس جو مارچ جو تیرہ مارچ ہے یعنی اس مہینے کی جو تیرہ تاریخ ہے تیرہ مارچ دوہزار تیس سے اپنی کلاسز سٹارٹ کرنے لگی ہے آن لائن بھی ہوگی فیزیکل بھی ہوگی آپ ہمیں جائنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اول عزیز آپ کو بہترین انداز سے جو ہے وہ اس میں گائیڈ کیا جائے گا تو آگے بڑیں اپلائی کریں فلف اور یہ بہت اچھی جاب ہے اس چاپ کے اندر آپ اپنا سیکیور کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات